اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے جب انسان اس فطرت سے ہٹتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے مرد و ہتون کی قربت کا بھی ایک فطری طریقہ ہے لیکن کچھ لوگ اس میں بھی فطرت کے خلاف جاتے ہیں جب وہ اس طرح کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان بیماریوں سے دوچار ہوں گے جو کبھی سوننے میں نہیں ملتی ایسے ہی لوگوں کے لیے خبر ہے کہ ماہرین نے حلاف فطرت جنسی عمل میں موں کے استعمال کو کینسر کی بہت بڑی وجہ قرار دے دیا ہے ہر سال دنیا میں پانچ لاکھ افراد اس عمل کی وجہ سے موں کے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں راست ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جب ماہرین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کا باعث جنسی رتوبت میں پایا جانے والا مادہ ہومیم پاپیلوما وائرس ہے جو موں کے ساتھ جنسی عمل کرنے سے براہ راست موں میں چلا جاتا ہے اور موں کے کینسر کے چانسز 22 فیصد تک بڑھ جاتے ہیں ایچ پی وی مادے میں پایا جانے والا یہ وائرس جلد اور نرم جلی کو تباہ کرتا ہے جو موں اور گلے کے علاوہ دیگر ازہ میں مجود ہوتی ہے ایچ پی وی برائے راست کینسر کو بڑھاوا بھی دیتا ہے اور پہلے سے کینسر زیادہ خلیوں کے مرض میں بھی شدت لاتا ہے اس کے بارے میں برطانوی اخبار ڈیلی میل بھی ایک رپورٹ شائع کی گئی جس میں بتایا گیا تھا کہ غیر فطری طریقے سے سلانہ ڈیڑھ لاکھ افراد اس مرض کی وجہ سے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں جبکہ باقی سڑھ تین لاکھ کے قریب مزوری کا شکار ہو جاتے ہیں یہ تحقیقاتی رپورٹ جے اے ایم اے اوناکالو جی نامی میگزین میں بھی شائع کی گئی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ